تاوہ یہ چیز بھی پیش نظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہی ہوگی کہ بہت سی جنگوں میں اسے بھیجا گیا لیکن وہ وہاں نہ پہنچا پہنچا بھی تو جنگ میں شریک نہیں ہوا حدیث قسطنطنیہ کا جس طرح حوالہ دیا جاتا ہے اس لشکر میں یہ موجود نہیں تھا اور گیا بھی تو کس حالت میں تھا دوسری بات کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ کس طرح سے خاندان رسول سے یا دیگر صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے تابعین بہت بڑے بڑے جیت تابعین موجود تھے جو اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ وہاں سے کسی پسو پیش کا اظہار ہوگا اور وہاں سے کوئی رسپونس آئے گا اس طرح کا دیکھیں اس حوالے سے جیسے کہ علامہ صاحب نے بات بیان کی ہے اس وقت کے آپ حالات کو دیکھئے تو حالات اس وقت کافی نازق ہو چکے تھے اور امت کا عمر ایک معاملے پر مجتمع نہیں تھا اور بگاڑ کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کا لقب زنورین ہے وہ اپنے گھر کی دیوار پر کھڑے ہوگے ان لوگوں سے کہتے ہیں شامیوں سے مصریوں سے یہ لوگوں تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں کہ تمہیں یاد نہیں ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک ہی کھوانا تھا اس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر خرید کے میں نے آزاد کیا اور غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جب میں نے مال پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد جو چاہے کرتو آج کے بعد جو چاہے تو کرتو جنتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان کو تمام باتیں جو اپنی فضائل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے وارد ہوئی تھی وہ ساری باتیں بتائیں مگر ان لوگوں کے شقی لوگوں کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے پھر بھی سادش کمیشن لے کر چلے تھے تو اس وقت یہی سادش پیدا ہو چکی تھی اور سیدنا امیر ماغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت سے آشنا تھے کہ اگر کشی اور کو خلیفہ وقت یا امیر بنایا جاتا ہے تو لوگ اس پر جمع نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ کا مزاج کچھ اور اہل مکہ کا مزاج کچھ اور تھا شامیوں کا کچھ اور تھا مصریوں کا کچھ اور تھا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یہ بات تھی کہ یہ یزید جو ہے اس کے اوپر جو کہ دو تین بڑے بڑے شہر وہ مجتمع ہو جائیں گے کفے والے بھی شام والے بھی اہل مدینہ میں بھی تقریباً تمام لوگوں نے حامیق بھڑ دی تھی یہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا جس نے عظیمت پر عمل کیا اور اس نے حق باطل کا فرق کو ظاہر کیا بہرحال اس وقت تو یہ بات بھی نہیں تھی تو اس وقت چونکہ اس کے کردو تلچھان اس کے سامنے نہیں آئے تھے امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور سیاسی حکمت عملی بھی یہی تھی کہ اس وقت مسلمانوں کو زدہ فتنے سے بچانے کے لیے ایک امیر کو مقرر کیا جائیں اور اس کے باوجود تو حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود خدشات تھے تو اب تاریخ کی کتابیں اول دو غربل تاریخ کو میں بلیو نہیں کرتا کیونکہ اس میں لوگ اپنے مزاج کے مطابق باتیں لکھتے ہیں لیکن یہ بات متفقہ دور پر آپ کو ملے گی عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یزید خبیث کو بار بار وسیعت کی تھی اہلِ بیت کے لیے کہ اہلِ بیت ہمارے کرابردار ہیں اہلِ بیت بہت مرتبے والے ہیں اہلِ بیت کا بڑا خیال کرنا ان کے عزت و اعترام کرنا بار بار اپنے وسیعت کی تھی اتن تمام باتوں کے بعد پھر آپ نے اس کو مقرر کیا لیکن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو اختیار برا نہیں ہے مارا دولت برا نہیں ہے بلکہ پردہ ہٹا دیتا ہے تو یزید کے باس پہلے اختیار نہیں تھا پھر جب اختیار آتا ہے تو پردہ ہٹ جاتا اور اس کے کرتود ظاہر ہو گیا اپنی یعنی ستیلی بہنوں سے ستیلی ماں سے زنا کرنا ان کو حلال کر لینا فس کو فجور کرنا راگ رنگ کی محفلے بندر پالنا اور دیگر سارے معاملات کرنا جو آج کل کے ہمارے لوگ جس کو کشادہ ذہنی کہتے ہیں وہی کام یزید کرتا ہے وہ زمانے میں میرا خیال ہے کہ کشادہ ذہن بھی وہ کام تو نہیں کرتے ہیں نہیں جناب ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو آج کل کے ہمارا ہو کر شراب پی کے ڈانس کرتے ہیں اچھا یہ چیزیں